بیالنس آف پیمنٹس جو سٹوڈنٹ بیالنس آف پیمنٹس میں جو بھی ایکنومک ٹرانڈیکشنز کا ریکارڈ کرتے ہیں ایک ملک دوسرے دنیا کے ساتھ اس میں سے وہ ٹرانڈیکشنز جو کسی ملک کا سینٹرل بنک کرتا ہے اس کو ایک سیپریٹ لی ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اوفیشل سیٹلمنٹ بیالنس سو ٹرانڈیکشنز اوفیشل ریزرف ایسیٹس وچہ کنڈکٹیڈ بیالنس آف کانٹریز اوفیشل ریزرف سے کیا مراد ہے اوفیشل ریزرف سے مراد ہیں وہ چیزیں جو انٹرنیشنلی پیمنٹ میں ایسی میڈیم یوز ہوتی ہیں ہسٹوریکلی تو گولڈ ہی رہا ہے انٹرنیشنل ٹرانڈیکشنز میں ایسی میڈیم آف ایکسچینج لیکن آج کا علاف جانتے ہیں کہ جو دیویلپ انڈسٹریلیز کانٹریز ہیں ان کی کرنسیز اور اسی طرح ان کی سیکیورٹیز بھی یوز ہوتی ہیں اسی طرح ایم ایف کے ایس ٹی آر بھی یوز ہوتے ہیں تو یہ کسی بھی سینٹرل بینک کے پاس ان چیزوں کا جو ریزرف ہوتا ہے اس کو ہم اس کا آفیشر ریزرفز کہتے ہیں اس ملک کا اوکی سو جب اس ریزرف کو یوز کیا جاتا ہے اس ریزرف کو بڑھایا جاتا ہے یا اس کو کم کیا جاتا ہے سو یہ کیسے بڑھایا جائے گا پاکستان فار ایک دیمپل پاکستان کا سٹیٹ بینک اگر اپنے آفیشر ریزرفز کو انکریز کرنا چاہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ ڈالرز چاہتا ہے کے پاس ہوں تو وہ ڈالرز کیسے ملیں گے اسے وہ اپنی کرنسی سے اپنی ارننگ سے ملک کی ارننگ سے اس کو وہ انکریز کر سکتا ہے اور اسی طرح وہ اس کو بیش سکتا ہے اگر اسے ضرورت پڑے تو ان ڈالرز میں وہ کمیل آ سکتا ہے سو یہ جو آفیشر ریزرفز میں جو چینجز آتی ہیں اسی کو ہم بیلنس آف پیمنٹ کہتے ہیں اگر آفیشل ریزرفز کم ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب بیلنس آف پیمنٹ ہمارا ڈیفیسٹ میں ہے اور اگر آفیشل ریزرفز میں اضافہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ سرپلس ہے ہم مزید بات کریں گے ہم نے کہ کیے what is the relationship between current account and the financial account the sum of current account and financial account is always equal to zero اس لیے کہ انٹرنیشنلی جو بھی ہم transactions کریں گے good کی service کی کسی asset کی تو یہ ہمیشہ اس transactions میں ایک matching offsetting اس میں transactions ہوگی کہ کہ اگر ہم کوئی چیز for example کوئی بھی ہم export کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں جو dollars ملیں گے تو وہ dollar ہم نے خرچ کرنے ہیں کہاں پر خرچ کریں گے imports میں خرچ کر دیں گے اگر ہم نے import نہیں کرنا تو ہم اسے اس دوسرے ملک کے کسی وہاں پر invest کر دیں گے landing کر دیں گے تو یہ اس طرح سے اس کی offsetting اس کا components میں موجود ہوگا تو اس کا سام ہمیشہ zero ہوگا اس سے ہم ایک example کی مدد سے بھی دیکھیں گے لیکن practice میں یہ سام current account اور financial account کا zero نہیں ہوتا کیونکہ ہم measurement بہت accuracy کے ساتھ نہیں کر سکتے تو اس کو سام کو zero کرنے کے لیے جو amount use کی جاتی ہے اس سے statistical discrepancy کہتے ہیں ok so with the help of an example ہم سمجھیں گے کہ یہ کیسے current account getting 75 dollars ٹھیک ہے اور جو ہم import کر رہے ہیں جو ہم نے game import کی تھی اس پر ہم نے 75 dollars خرج کیے تھے تو current account balance پاکستانی 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 وہ ہے وہ ایمپورٹ نہیں کر رہے پاکستان سے ایمپورٹ نہیں کر رہے پاکستانی وہاں سے تو پاکستان کی ایمپورٹ سیونٹی فائیو ڈالر ہم نے خرچ کیا ہے نیگٹیف سائن کے ساتھ آگی لیکن چونکہ ہم نے ایکسپورٹ کچھ نہیں کیا تو اس لیے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہمارا نیگٹیف میں آگیا مائنی سیونٹی فائیو ڈالر لیکن جو ہم نے ایمپورٹ کی تھی گیم اور فارنر نے جو ارن کیا تھا اس نے کوئی پاکستان سے پروڈکٹ تو اس نے نہیں خریدی لیکن اس نے وہاں وہ اماؤنٹ پاکستان میں کسی فائنینچل ایسٹ پر اس نے خرچ کر دی تو فائنینچل اکاؤنٹ میں پھر ہمیں اس سے سیونٹی فائیو ڈالر ملیں گے تو یہ فائنینچل اکاؤنٹ کا جو بیلنس ہوگا یہ پلس سیونٹی فائیو ہو جائے گا اور دونوں مل کر یہ پھر ایک دوسرے کو آف سیٹ کر دیں گے اور ٹوٹل سیر ہو جائے گا تھرڈ سینیریو یہ ہے کہ پاکستانی نے امپورٹ کیا سیونٹی فائیو ڈالر کی گیم اور بریٹن نے پاکستان سے کچھ اس کے بدلے میں نہیں لیا تو پھر کیا ہوگا پھر اس کے لیے یہ ہوگا کہ پاکستان کا سینٹرل بینک جو ہے وہ اپنے ریزرفز کم کرے گا اور سیونٹی فائیو ڈالرز اس کو پی کرے گا تو اس طرح سے یہ جو ریزرفز میں جو کمی ہے یہ فائنینچل اکاؤنٹ میں ایدہ اور اس کے انتیجے میں بھی دونوں ایکول ٹو زیر ہو جائیں گے سو نیٹ فارن ایسٹس کسی بھی ملک کے ہیں اسے مراد فارن ایسٹس جو اس ملک کے ہیں مائنس اس کی فارن لائیبیلٹیز سو نیٹ فارن ایسٹس میں چینج کسی ایک ملک کے فارن ایسٹس میں کیسے چینج آ سکتی ہے دو طرح سے یہ آ سکتی ہے یا تو ان کی ویلیو میں کوئی چینج آ جائے یا ان کی کوانٹیٹی میں چینج آ جائے ٹھیک ہے فارکزمپل کوئی ہمارے پاس سکوریٹیز ہیں ان کی پرائیسی سٹاک پرائیسیز میں اضافہ ہو جائے گا تو یہ ہمارے ایسٹس کی ویلیو چینج ہو جائے گی یا ہم کوئی نیا سٹاکس ایسٹس قرید لیں گے یا ہماری لائیبیلٹیز میں کوئی چینج آ جائے گی تو یہ دو چیزیں کہ یا تو ویلیو چینج ہو ہمارے فارن ایسٹس کی یا ان کی کوانٹیٹی چینج ہو So net increase in the foreign assets equals the country's current account surplus A current account surplus implies a financial account deficit میں نے بتایا current account or financial account کا total zero ہوگا تو if current account is in surplus financial account deficit میں ہوگا and vice versa اگر current account deficit میں ہے تو financial account surplus میں ہوگا A current account deficit implies a financial account surplus and thus a net decline in the holding of foreign assets So current account اگر deficit میں ہے تو financial account میں surplus میں ہونا ہے Financial account کے surplus ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو foreign assets holding ہے ان میں net اس میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم assets کو بیچ کر ہم اس میں foreign exchange earn کر رہے ہیں تو اس کے انتیجے میں ہماری foreign assets holdings کم ہو رہی ہیں Net foreign assets and the balance of payment accounts دو important sources ہیں Foreign direct investment and the other is portfolio investment Foreign direct investment میں foreign form جو ہیں وہ پاکستان میں for example capital goods buy کرے گی یا build کرے گی for example Japanese Toyota company اگر پاکستان میں اپنا plant رگاتی ہے تو یہ foreign direct investment ہے یہ plant تو پاکستان میں ہے لیکن اس کو finance جاپان سے کیا جا رہا ہے تو this is the direct foreign investment portfolio investment میں یہ ہے کہ وہ direct investment نہیں کر رہے rather وہ already جو firms ہیں ان کے stocks میں investment کر دیتے ہیں stock market میں for example دوسرے ملک کے لوگ آ کر invest کرتے ہیں تو this will be a portfolio investment so یہ direct investment اور portfolio investment یہ آپ کے financial accounts میں اضافہ کا سبب بنتے ہیں so sum up کرتے ہوئے اس تاری بات کو کہ international trade اور lending کے حوالے سے current account surplus ہے this is equal to financial account deficit یعنی جتنا ہمارا current account surplus میں ہوگا financial account deficit میں ہوگا یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں اسی طرح سے جتنا ہمارا financial account deficit میں ہوگا تو اتنے ہمارے foreign assets کے ہم اس میں اضافہ کریں گے اور تیسرا اسی بات کو دیکھنے کا اندارت یہ ہے کہ ہم اتنی زیادہ foreign lending کریں گے یعنی ہم نے surplus جو earn کیا تھا current account سے export سے current account surplus سے جو ہمیں resources ملے تھے ٹھیک ہے تو وہ offset کیسے ہوں گے financial account کے deficit سے تو financial account جب deficit میں ہے تو یا تو ہم foreign assets buy کر رہے ہیں ان میں اضافہ کر رہے ہیں یا ہم foreign lending کر رہے ہیں تو اسی بات کو جسے ہم current account surplus کہہ رہے ہیں اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ net in our exports provided کہ net factor payments اور unilateral transfers کو ملزیون کریں کہ وہ zero ہو zero ہے تو current account surplus جو ہے ایچ آئیٹم ڈسکرائب the same situation کسی ملک کا current account اگر 10 billion surplus میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا financial account 10 billion ڈالر کے deficit میں ہے اس کی net acquisition of foreign assets وہ 10 billion کی کر رہے ہے یا net foreign lending 10 billions کی کر رہے اور اسی کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ net exports to our 10 billion کی ہے provided NFP اور unilateral transfer z zero thank you